بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نعمتیں اور برکنیں سمیٹے میں مشکول ہوں گے دوستو ہم ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ آپ دوستوں تک پوزیٹیو بزنس آئیڈیاز پہنچاتے رہیں چاہے پھر وہ بزنس لاکھوں سے شروع ہو کرونوں سے شروع ہو یا پھر ایک ہزار سے شروع ہو لیکن صحیح انفرمیشن دینا ہمارا کام ہے جو ہم آپ لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں دوستو آج ایک و نئی بزنس آئیڈیا میں ہم آپ لوگوں کو ایک بہترین گائیڈ دینے والے ہیں جس کے ذریعے آپ لوگ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں تو دوستو بنا کوئی دیر کیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر چیلنگ پر پہلی بار ہے تو چیلنگ کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دبانا مت پھولیں اس سے کیا ہوگا جو بھی ہم ویڈیو نئی اپلوڈ کریں گے نئی بزنس آئیڈیا اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ جائے کریں گے دوستو آج کا جو کاروبار ہے وہ کاروبار ہے ڈبے والے دودھ کا اور ڈبے والے جوس کا دوستو یہ مشینری آپ لوگوں کو جو بھی چیز لیکوڈ میں ہوتی ہے وہ فل کر کے دیتی ہے اور پیک کر کے دیتی ہے نہ صرف ڈبے والا دودھ یا جوس بلکہ کوئی بھی ایسی جیز جو لیکوڈ کی شیپ میں ہیں وہ آپ لوگوں کو اس ڈبے میں فل کر کے دے گی پھر اس ڈبے کو پیک کر کے باہر نکال دیتی ہے اب دوستو یہ مشینری کونسی ہے اس سے مشینری کو کہتے ہیں فلنگ اور پیکنگ کی مشین دوستو آپ اس کی تصویر بھی اپنے سکرین کے سامنے دیکھ رہے ہیں بلکل یہی مشین ہے اور یہ مشین آپ لوگوں کو لاہور میں مل جاتی ہے جس کا نمبر ہم نے آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں اور سکرین کے آگے بھی دے دیا ہے اب دوستو یہ مشینری ورک کیسے کرتی ہے اور یہ بزنس کیسے ہوتا ہے دوستو اس بزنس کو کرنے کے لیے آپ کے پاس کم سے کم دس لاکھ کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے دوستو دس لاکھ روپے اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہے مہنگی انویسٹمنٹ ہے لیکن اگر اس کاروبار میں آپ لوگ خود کو فٹ کر دیتے ہیں اس کاروبار میں اپنی محنت لگا دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کاروبار میں آپ کو ضرور کامیابی ملے گی اور ہنڈرڈ پرسنٹ ملے گی ہی کامیابی اب دوستو مشینری کی پرائس کی بات کریں تو مشینری کی جو پرائس ہوتی ہے وہ تقریبا جو آ جاتی ہے آپ لوگوں کو ملتی ہے چھ لاکھ سے لے کر چار لاکھ کے درمیان تک کی اور یہاں پر ایک بات آپ لوگوں کو منشن کرتا ہے مشینری کی پرائس اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے شاید آپ لوگ یہ ویڈیو ایک سال کے بعد دیکھ رہے ہوں یا پھر ایک ماہ کے بعد یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مشینری بیس ہزار نیچے آ جاتی ہے یا پھر مشینری چالیس ہزار اوپر چلی جاتی ہے تو یہ بات اپنے دماغ میں ضرور ڈال دیجئے گا اب دوستو اس مشینری کا کام کیا ہوتا ہے اس میں صرف اور صرف آپ لوگوں نے لیکوڈ ڈالنا ہوتا ہے اس کے بعد اس کا کام ہوتا ہے جو ڈبی نیچے رکھے ہوتے ہیں اس میں یہ جو بھی لیکوڈ ہوتا ہے جوس ہوتا ہے دودھ ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس میں فل کر دے گی پھر یہ آگے جاتے ہیں ڈبے پھر ان پر ان کو پیک کر دیا جاتا ہے یہ دونوں کام آپ کو مشین کر کے دیتی ہے چھے لاکھ کی یا پانچ لاکھ کی آپ کی مشین آگئی آپ کو تقریباً 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 ساڑ سے ستر سے اسی ہزار روپے تک کے جو ڈبے ہوتے ہیں وہ پرنٹ کروانے پڑتے ہیں آپ لوگ پرنٹنگ کی مارکیٹ میں جائیں وہاں پر آپ لوگ جو اپنا برنٹ بنوانا چاہتے ہیں جو بھی جوس کا نام دینا چاہتے ہیں جو بھی اپنے دودھ کا نام دینا چاہتے ہیں وہ دلا دیں باقی وہ سارا کام خود ہی کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ کو جو لکوڈ چاہے ہوتا ہے وہ پرچیز کرنا ہوتا ہے اب یہاں پر آپ لوگ جوس کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ تیار کر کے یہ خود بنا سکتے ہیں یا پھر دودھ اس میں آپ پیک کر سکتے ہیں یا پھر ایسی کوئی بھی چیز جو لکوڈ میں آتی ہے وہ آپ پیک کر سکتے ہیں اگر آپ جوس کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے پرنٹڈ ڈبے الگ بنوائیں اگر آپ دودھ کا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پرنٹڈ ڈبے الگ بنوائیں اور یہاں پر آپ لوگ یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ اس کے ذریعے بھی آپ لوگ مختلف مختلف اقسام کی چیزیں تیار کر سکتے ہیں نہ صرف ایک دودھ کا ڈبہ بنا سکتے ہیں بلکہ آپ لوگ دونوں کاموں کو ایک ساتھ ہی رن کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر ایک بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ اس کے ذریعے آپ لوگ تین سے چار کاروبار بہ آسانی سے ایک ساتھ کر سکتے ہیں مثلا اگر آپ لوگ دودھ کا کاروبار کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ اس کے ساتھ جوس کا بھی کاروبار کر سکتے ہیں آپ لوگ چار گھنٹے اس پر کام کریں جوس پر چار گھنٹے آپ لوگ دودھ پر کام کریں یعنی چار گھنٹے آپ دودھ کی پروڈکشن دیں اور چار گھنٹے آپ لوگ جوس کی پروڈکشن دیں لیکن یہاں پر پھر آپ کو لیبر زیادہ چاہیے ہوتی ہے جو اگر آپ لوگ اس میں ایک کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو لیبر دو سے تین یا پھر ایک سے دو لیبر کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ صرف اور صرف اس کے بعد میں مارکٹنگ رہتی ہے آپ لوگ ایک بال مار پرچیز کر کے لائیں گے ایک ہفتے کا مال آپ لوگ پرچیز کر کے لے کے سٹاک میں رکھ دیں گے اس کے بعد آپ لوگ کو صرف اور صرف جو فارمولا ہوتا ہے جوس وغیرہ کا وہ تیار کرنا ہوتا ہے آپ لوگ کو پروڈکشن مارکٹنگ میں سیل کرنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ لوگ کو چھوٹے ٹری چاہیے ہوتے ہیں جو کاغذ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ نیچے لگا دیتے ہیں پھر جو ایک سمپل سی اس کے اوپر کورنگ کر دی جاتی ہے یعنی دس سے بندرہ روپے آپ کے اس کورنگ پر بھی لگ جاتے ہیں دوستو یہاں پر آپ لوگ پوچھیں گے کہ یار اس میں منافع کتنا ہے دوستو منافع اس کاروبار میں ایسے ہی بتانا آسان نہیں ہوتا کیونکہ یہ کاروبار ڈیپینڈ ہوتا ہے آپ کی پروڈکشن پر جتنا آپ لوگ اس کی پروڈکشن زیادہ کریں گے پھر چاہے ڈبے پر آپ کو دو روپے کی ہی کیوں نہ بجت ہو یا پھر ایک جو پورا پیکٹ ہوتا ہے جس میں میرے کھیال میں چوبیس دانے ہوتے ہیں جوس کی یا پھر ڈبے کی کہیں یعنی جتنے بھی ہوتے ہیں اس پر آپ لوگوں کو بیس روپے کی بجت ہوتی ہے دس روپے کی بجت ہوتی ہے شروعات کے کام میں یہ بھی آپ لوگوں کے لئے کافی ہوتا ہے لیکن بجت ضرور ہوتی ہے شروعات میں ایک روپے کی ہو فیڈ ڈبے پر یا دو روپے کی ہو بجت ضرور ہوتی ہے یعنی آپ لوگ مہینے میں شروعات میں چالیس ہزار تیس ہزار اتنا بہ آسانی سے کما سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے پروڈکشن پر دھیان دینا ہوگا آپ لوگوں کو ہولر سے ڈیل کرنی ہوگی آپ لوگوں کو ہولسیلر سے ڈیل کرنی ہوگی کیونکہ مارکیٹ میں نئی پروڈکٹ جب بھی آتی ہے تو ایسے ہی سیل نہیں ہو جاتی آپ کی پروڈکٹ کو کوئی پہچانتا نہیں ہوگا کوئی دکاندار پہلے اس کو ٹرائے نہیں کیا ہوگا تو کوئی بھی پروڈکٹ آپ کی ایسے خرید نہیں کرے گا ایسا کوئی بھی ایکسپریمنٹ نہیں کرے گا اور دکانداروں کو دے گا اگر آپ لوگ تھوڑا سا زیادہ منافع دیں گے ہولسیلر کو تو ہولسیلر بہت سانی سے آپ کا عمال اٹھائے گا یعنی آپ لوگ شروعات میں اپنے منافع سے تھوڑا ہولسیلر کو دیں اور پھر بعد میں اپنا کام شروع کر دیں تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کو شیئر کریں ملتے ہیں پھر کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا اور اپنے پیاروں کو خیال لکھیں اللہ حافظ